ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدی اور اب وقت دویا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ فلیکس کا جس کے اندر آج سنہ ہمائیوں میں کینیڈین ہائی کمیشنر صاحب کے ساتھ ملوار رہی ہیں ان سے بات کریں پاکستان کینیڈا ریلیشنشپ ان کا پاکستان مقیام اور بہت دیکھتے ہیں آج کا فلیکس یہ کہانی ہے دو ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کی اور کیسے پاکستان میں کینیڈی ہائی کمیشن وینڈی گل مور کنیڈین سفارت خانے کی مدد سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بچوں کو آئیس ہاکی کھیلنے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں پاکستان میں شاید آئیس ہاکی اتنا مقبول کھیل نہ ہو لیکن کنیڈین سفارت خانے اور کنیڈین ہائی کمیشنر کی ذاتی دلچسپی کی بنا پر نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی آئیس ہاکی کے کھیل کی جانے بار رہیں اسلام علیکم فلیکس کے ایک اور ایکسائننگ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میں موجود ہوں کنیڈین ریزیڈنسی میں جہاں پر آپ کی ملاقات میں کرواؤں گی آج ہر ایکسیلنسی وینڈی گل مور سے جناب سفیر ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں اپنا پاکستان میں رہنے کا تجربہ بتائیں آپ کب سے ہیں یہاں مجھے پاکستان میں دھائی سال ہو چکے ہیں میرا یہاں رہنے کا تجربہ بہت ہی شاندار رہا ہے مجھے یہاں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے کرونا کی وجہ سے پچھلے ایک سال میں ہم زیادہ گھومے نہیں ہیں لیکن میں پاکستان میں رہنا بہت انجوئے کر رہی ہوں آپ کو پاکستان کا کلچھ اور یہاں کے لوگ کیسے لگے مجھے بس یہ ایک ہی موقع ملا ہے پاکستان میں گھومنے کا یہاں لوگوں سے مل کر بات کرنا مجھے بہت اچھا رکھتا ہے یہاں کی ثقافت بہت مہمان نواز ہے پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے ہاں ہی میں آپ نے چترال کا دورہ کیا تھا اور وہاں نوجوان لڑکیوں سے آپ نے خصوصی ملاقات کی اور آئیس ہاکی بھی کھیلی آپ نے اپنی ٹویٹ میں ریسپانسیبل ٹوریزم کا ذکر بھی کیا ریسپانسیبل ٹوریزم ہے کیا ریسپانسیبل ٹوریزم ایسی سیاحت کو کہتے ہیں جس کا مقصد اس علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے پاکستان میں جو بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں کی سیاحت کا مقصد اس کمیونٹی کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے جس میں ان کی معاشی صورتحال وہاں کے ریسورسز وہاں کا محول اور وہاں کی ثقافت کو محفوظ رکھنا ہے آپ پاکستان نے سیاحت کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں سیاحت کا مستقبل بہت روشن ہے پاکستان میں ڈومیسٹک ٹوریزم بہت زیادہ ہے بین الاقوامی سیاہوں کو متوجہ کرنے کے لیے پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں انفرسٹرکچر اور روڈ سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے اگر ان چند چیزوں پر کام کر لیا جائے تو پاکستان پوری دنیا کی سیاحت کا مرکز بن سکتا ہے کرونا کی وجہ سے انتظامی کام تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں لوگ سفر کرنے سے کاثر ہیں پاکستان میں بھی بہت سے لوگ درخواستیں دیئے بیچے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو رسپانس کر سکے میں سب سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سبر کا دامن نہ چھوڑیں کرونا کی وجہ سے کینیڈا کی سیاحت بہت متاثر ہوئی ہے آپ کا سفارت خانہ گلکت بلتستان میں خواتین کو ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ہم آہنگی کروانے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کی خواتین کا رسپانس آپ کو کیسا لگا؟ رسپانس بہت اچھا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی پاکستان میں نہ صرف خواتین بلکہ سب کے لیے نہایت ضروری ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ معیشت اور تجارت کا مستقبل آن لائن ڈیوائسز ہی ہیں ای کامرس میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے ورلڈ بینک کی مطابق اگر پاکستان میں خواتین بھرپور طریقے سے معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیں تو پاکستان کا جی ڈی پی تیس فیصد تک گرو کر سکتا ہے آپ کے نزدیک پاکستان میں کہاں کنیڈین انویسٹرز انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل بزنس آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اس وقت یہاں بہت مواقع موجود ہیں پاکستان تقریباً بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے جو ایک بڑی مارکٹ ہے یہاں کی لوگوں میں بہت ہنر ہے جس کو نکھارنے کی ضرورت ہے ہمیں دونوں ممالک کی تجارت کے بارے میں بتائیں تجارت کن چیزوں پر کی جاتی ہے پاکستان کے ساتھ تجارت بہت روایتی چیزوں پر کی جاتی ہے زراعت میں ہماری پاکستان کو سب سے بڑی ایکسپورٹ کے نولہ ہے جو یہاں کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان ہمیں پھل خاص طور پر عام ایکسپورٹ کرتا ہے مجھے پتہ ہے اس وقت کئی پاکستانی انتظار میں ہیں کہ کسی طرح مارکٹ کھلے اور تجارت شروع ہو سکے پاکستان سی پیک کو ترقی کے لیے ایک اہم موقع سمجھتا ہے کینیڈا بھی اس منصوبے کا حصہ بننا چاہتا ہے اگر ہمیں اس میں فائدہ دکھے ہماری ایکسپورٹیز حاضر ہیں کئی کینیڈین کمپنیاں سی پیک میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں اب فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے اگر پاکستان کو سی پیک میں پارٹنر کی ضرورت ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے پاکستانی طلبہ کے لیے کینیڈا ہمیشہ سے ایک پسندیدہ ملک رہا ہے تعلیمی سرگرمیوں کے لیے آپ کی کیا پولیسی ہے ایڈیو کینیڈا ایک ویب سائٹ ہے جہاں جا کر طلبہ مختلف یونیورسٹیز کے مختلف پروگرامز سرچ کر سکتے ہیں وہی پر آپ کو سکالرشپ پروگرامز بھی مل جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پین الاقوامی اور پاکستانی طلبہ کینیڈا آئیں ہمیں بہت خوشی ہوگی زبردست آپ نے پاکستان میں کافی سفر کیا ہے سیاہ ہونے کے ناتے آپ کو پاکستان کیسا لگتا ہے مجھے پاکستان بہت پسند ہے میں بلوچستان کے علاوہ پاکستان کا ہر صوبہ گھوم چکی ہوں کرونا ختم ہو جائے تو میں جلد پلوچستان جانے کا پلان بناؤں گی مجھے باہر رہنا اچھا لگتا ہے اس لیے میں آؤٹڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ مشہول رہتی ہوں مجھے پہار بہت پسند ہے اس لیے میں کے پی کے اور شمالی علاقے زیادہ جاتی ہوں خوش قسمتی سے کینیڈا پاکستان کے شمالی علاقے میں ترقیاتی کام کر رہا ہے اس لیے میرے پاس وہاں جانے کا جواز بھی ہے اینیچل منصوبے میں کینیڈا پاکستان کا خصوصی پارٹنر ہے اینیچل پروگرام ہے کیا؟ نیشنل ہاکی لیگ شمالی امریکہ میں سب سے مشہور کھیل کی اہمیت رکھتا ہے ہم جب بھی ہاکی کا نام لیتے ہیں تو ہمارا مطلب آئس ہاکی ہوتا ہے اینیچل گرین ہاکی منصوبے سے ہم پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہاکی کے کھیل کو فروغ دے رہے ہیں ہمارا مقصد شمالی علاقوں میں نوجوان لوگوں کو غیر نسابی سرگرمیوں میں مشہور رکھنا ہے کیا آپ کو پاکستانی کھانا پسند ہے؟ ہاں، میں یہاں آکر سبزی خور بن گئی ہوں میں پہلے اتنی سبزیاں نہیں کھاتی تھی پاکستان میں کھانا بہت ذائقہ دار ہے پاکستان میں تازہ سبزی اور پھل میں بہت شوک سے کھاتی ہوں کینیڈین ہونے کے ناتے موسمی پھل کھانا میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے تو زیادہ در داخل پر سبزی چھتی کھاتی کی ہے فی48 اچھوس ملتا ہے جناب سپیر رسمی سوالات میں چطم کھٹا ہوں میرے پاس کھٹا ہوں گے اور میں آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہوں گی میں اپیٹ پار رام کا آغاز کرنے جا رہے گی میں آپ کو دو آپشنز دوں گی ان میں سے آپ کو ایک کا انتخاب کرنا ہوگا لیکن جنرل جم اور ہائیکنگ ہائیکنگ اسلامباد اور اٹاوہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب تو مشکل ہے اٹاوہ میرا گھر ہے اور اسلامباد انتہائی خوبصورت شہر ہے کراچی اور لہور لیکس اور ریورس کراچی وسطی in很 کنیدین فرائی گھر وڈی aur کاندین فرائی گھریز اور پاکستانی بریانی کے نی بنی برعینی بہت ہی م Satin کینی دے میں پاکستان کی بہت ہی مزیدار کھانے بنای جاتے ہیں ک voiture انی دے میں ب کے لیک باردéra اوہیی جو دیگھے وڈی کا پاکستانی فرائی گھر پوک موسک اوہ کے کونڈ colleges اوہی شکل ہے اس سے آپ کے ذہن میں جو بھی پہلی بات آئے گی مجھے کے لئے ایسا ہوں یا ایسا ہے پاکستان جب بین رئی شر پاکستان کیندا مران undo ایمارن خان سورة مینیستر سورة مینیستر و ایسا قینی سورة مینیستر سیپک روڈز کشمیر میں اپنی ماں کو بہت یاد کرتی ہوں ایک سال ہو گیا ہے میں ان سے ملنے نہیں گئی میں بہت خوش خسمت ہوں کہ میرے والدین حیات ہیں اور میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں آپ سے مل کر آپ کو جان کر بہت اچھا لگا میں امید کرتی ہوں کہ کرونا کے بعد دونوں ممالک مزید سرگرمیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک بہتر مستقبل کی جانت کامزنگی میں امید کرتی ہوں اگلی دفعہ ہماری ملاقات ماسکیں بغیر ہوگی یہ تھی میرے ساتھ ہر ایکسلنسی وینڈی گل مور ان سے بات چیت کر کے ان کے جو بھی پراجیکٹس ہیں پاکستان میں وہ سب جان کر بہت اچھا لگا اور ہمپولی کہ یہ سارے پراجیکٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں تاکہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ اور بھی ہمیں زیادہ ہوتی بھی نظر آئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ہفتے پھر کسی نئی گیسٹ کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ